ہماری سوچ کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسائل میں گھر کے اتنے ناومید نہ ہو جائیں کہ ہمیں صرف مسائل مسائل ہی دکھائی دیں مومن کو چاہیے کہ برے حالات میں بھی وہ امید رکھیں اور ان میں اچھائی دیکھیں بعض اوقات زوال کے اسباب سے اللہ ترقی دیتا ہے ہلاکت کے اسباب سے اللہ رب العالمین حیات کے فیصلے کرتا ہے ناکامی کے وسائل میں رکھ کر اللہ رب العالمین کامیاب کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا اس کے علاوہ مثالیں آپ دیکھئے یوسف علیہ السلام کی مثال مغرب سے پہلے آپ نے سنی یوسف علیہ السلام کی آپ قصے کو دیکھئے باپ کی محبت باپ سے محبت باپ کے چہیتے بھائیوں کے اندر حسد پیدا ہوا دشمنی کا حق ادا کیا 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 بھائی کو کوئے میں ڈال دیا باپ کو جا کے جھوٹ بتا دیا کہ بھیڑیا لے گیا کپڑے بھی خون میں رنگ کے لائے اور باپ کو بتا دیا ہے یہاں باپ رو رہا ہے وہاں وہ پریشان ہیں قافل آیا ان کو وہاں سے نکالا دیکھو اچھا غلام مل گیا ایک نیک خاندان کا اچھے خاندان کا بچہ اس کو اٹھا کے لے گئے لوگ اور کیا بنا دیئے غلام کم قیمت پر بیج دیا کیا یہ عزت ہے غلام بننا کم قیمت پر بگنا گئے عزیز مصر کے گھر میں وہاں پر انہوں نے چوچا بیوی نے کہا چلو اس کو ہم سنبھال لیتے ہیں رکھا اپنے گھر میں گھر میں رکھا تو اس کا بھی دماغ خراب ہوا اس کے دل کے اندر غلط غلط باتیں آنے لگیں جب یہ عمر کو پہنچے اس کا دل ان پر آ گیا زنا کی دعوت دی پیچھے دوڑی یا آگے بھاگے اللہ سے ڈرنے والے تھے اب الزام لگا زنا کا اس کے بعد کیا ہوا پورا قصاب سورہ یوسف میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کالی ورڈ ٹو ورڈ نہیں تفسیر کے ساتھ پڑھئے علماء نے جو سلف ہی تفسیر ہے اس کو پڑھئے اب ان کے اوپر الزام لگا جیل میں ڈال دیا گیا ایک کے بعد ایک باپ سے جدائی بھائیوں کا سازش کر کے کوئے میں ڈالنا وہاں سے غلام بنا کے ان کو خریدا جانا اور بازار میں بیچنا کم قیمت میں بیچنا عزیز مزر کے پاس جانا زنا کی تحمت لگنا اور جیل میں جانا اس میں کہیں بھی کامیابی دکھائی دے رہی نہیں لیکن اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں جیل میں بھی گئے اتنے برے برے حالات آنے کے بعد تو سب سے پہلے کس کی بات کی دونوں قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو کیا کہا توحید کی دعوت ان کو دی ہے اللہ کو بھولا نہیں اللہ سے تعلق خراب نہیں اللہ عرب العالمین کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں بلکہ ان کو بھی اللہ کی بڑائی منوائی اتنے سارے جھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے ان کو سکھا رہے ہیں آپ غور کیجئے کہ مومن بندہ برے سے برے حالات میں بھی کبھی اللہ تعالی کو دوش نہیں دیتا ہے کیا اللہ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ پھر بھی اللہ ہمارا ساتھی نہیں دے رہا کبھی نہیں انہوں نے اس وقت میں بھی اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا بادشاہ کو خواب دکھایا اللہ جو چاہے کرتا ہے ساتھ گاہیں ایسی ساتھ گاہیں ایسی گاہیں کا خواب اب کیا ہوا اب کہیں سے اس کو معلوم پڑا اس نے جا کے بتا بھول بھی گیا تھا ہو جا کے بتا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو خواب کی تعبیر کرتا ہے سارے درباری جتنے کا نہیں یا ایسی خواب آتے ہیں کچھ بھی ہوگا ایسی خیالی باتیں ہیں سوتا ہے آدمی تو کیا کیا دیکھ لیتا ہے کوئی تعبیر نہیں بتا رہا ہے کہا کہ ایک آدمی تعبیر بتا سکتا ہے ان کو بتایا اب پوزیشن ایسی ہو گئی اجعلنی علا خزائن الارض اب پوزیشن ایسی ہو گئی میرے پاس کچھ ایسا ہے میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں اب سوچئے اللہ عرب العالمین نے مسیبت پہ مسیبت پہ مسیبت پہ مسیبت زلت پہ زلت پہ زلت اور اس کے بعد پریشانے کے بعد ایک کے بعد ایک مرحلوں کے بعد اچانک اللہ نے ایسی ترقی دے دی کہ ملک کے پورے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں وہ جو بازار میں کم قیمت میں بکا ہے آج اتنی طاقت اس کے پاس ہے کہ ملک کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں اللہ جب چاہے جو چاہے کرتا ہے مومن تکلیف بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک کے بعد ایک جب پہلی مسیبت آتی آدمی بولتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَحِ رَاجِعُون پھر آتی بولتا انشاءاللہ اللہ کچھ تو حکمت مستدیس میں ہوگی پھر آتی مسیبت کیوں ہو رہا میرے ساتھ اسے سمجھ میں نہیں آرہا ہوتے 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 کیا اللہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے اس کی امید ختم ہو جاتی ہے اس کے پاس بولنے کے سارے جملے بھی ختم ہو جاتے ہیں اب اس کے دل میں شیطان شک ڈالنا شروع کر دیتا ہے مومن وہ ہے کہ جس کے مسائل اس کو اللہ سے دور کرنے کی بجائے قریب کریں اللہ نے کہا کہ بعض وقات ان کے آمال کا ذائقہ ان کی بکردود کا نتیجہ اور اس کی تکلیف ہم ان کو چکھاتے ہیں کیوں تاکہ وہ ہماری طرف واپس لوٹے ہیں لعلہم یرجعون مومن دیکھتا ہے اللہ کہیں مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی تھیری طرف سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے غلطی ہوگی تو کس کی طرف سے ہو سکتی ہے میری طرف سے اگر تکلیف آ رہی ہے تو یا تو یہ آزمائش کی وجہ سے ہے یا پھر میری طرف سے کوئی کمی تیری بندگی میں ہوئی ہے کیوں اس لئے کہ اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دو باتیں ہیں ایک ہے عبودیت اور دوسرے ہے کفایت اگر اس کی عبودیت کامل ہوگی تو کفایت بھی کامل ہوگی ہے اگر عبودیت میں آدمی کے کھوٹ ہو تو پھر اللہ کیوں مدد کرے اس کی یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ مدد کرتا اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے میرا مال میں میرا سماج میری فلانی سیاست پیسہ حکومت اس کی جو ہے بندگی بٹی ہوئی ہے وہ مال کا بھی بندہ ہے وہ سماج کا بھی بندہ ہے وہ فلان کا بندہ ہے کوئی قبروں کا بھی بندہ ہے اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے اولیاء اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن بندگی نہیں ان کی ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اپنے کو ان کا بندہ نہیں مانتے ہیں تو یہ بعض وقت بندگیاں بٹی ہوتی پھر کیسے اللہ مدد کرے گا کیسے اللہ کی طرف سے کفایت آئے گی مومن ہر حال میں اللہ تعالی سے جڑا رہتا ہے ایک کے بعد ایک پریشانی اس پر آتی رہیں تب بھی اللہ رب العالمین سے بدگمان نہیں ہوتا ہے خسن زن اپنا باقی رہتا ہے رکھتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً ہر تنگی کے ساتھ کشادگی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات میں ہم آسانی کو دیکھیں اور ایسا ہوتا ہے ہر برائی اور ہر مصیبت ایک بیج ہوتی ہے ترقی کا بشرتے کہ مومن صحیح طور پر اپنی بصیرت سے اس کو دیکھیں اور اس موقع کو صحیح استعمال کریں